نسیم بھئی جو کرکٹ کھیلتا تھا جب بھی تو میری اممہ کو تو اتنے پتہ نہیں تھی کہ وہ مطلب نسیم بھئی کیا کرتے ہیں کرکٹ کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا ان کو لیکن بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو کر رہا ہے اسی مقصد میں اس کو کامیاب کرے والدہ دیت کے دوران بھائی میچ ہی کھیل رہے تھے اس وقت بھی باہر ہی تھے جی بالکل پہلا ڈیبیو میچ تھا اسریلیا کے خلاف اسریلیا کا ٹور تھا اور پہلے میچ میں میں خود گاؤں میں تھا اور پہلا میچ تھا تو اسی طرح پہلے میچ میں ہی ان کو آٹیٹے کو اور پھر جب نسیم بھائی کو پتہ چل گیا تو آ نہیں سکا کیونکہ آپ لوگ پتہ اسریلیا بہت دور ہے اور پھر رب انہیں ان کو کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بس دعائے کیا کرے امی کو تو پھر آ نہیں سکا اپنے نیشنل ڈیوٹی بتا تو اس نے اپنا سنبھال دیا کبھی انڈین ایکٹر بار 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 نسیم بھائی کو ٹیگ بھی کرنا نام بھی لینا اس کا کبھی گھر میں ذکر کیا ہو کہ بھی اس کا حضر آپتہ وغیرہ تو نہیں ہوا کہ بس ایک سوشل میڈیا کی حق تکی ہے سارا کچھ نہیں ذکر تو نہیں کیا کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ایڈٹس بناتے لوگ تو باقی اس طرح کوئی سین نہیں ہے اور اس نے ابو کو کہا کہ آپ کی مرضی ہے آپ کا جب بھی دل ہو تو رشتہ کروا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حریص بھٹی میرے ساتھ ورلڈ سوپر سٹار نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبیت شاہ موجود ہیں جو اس وقت بھی اپنی کرکیٹر کے ایڈی میں پریکٹس کر رہے ہیں اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ یہ خود بھی کرکٹر بننا چاہتے ہیں اٹھارہ سال ان کی ایج ہے ان کے بھائی کے بارے میں جانتے ہیں ان سے کہ بھائی کی پرفرمنس کے بعد گھر والوں کی کیا کیفیت ہے گھر والوں کی کیا جذبات ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ پورے پاکستان علیہ السلام کو عزت دی ہے کہ آخری بال پر چوکہ مار کے افغانستان سے دوسری بار مسلسل ایسا میاجت وایا اسلام علیکم بجن کیسے ہیں خریصے ہیں میں بلکن ٹھیک آپ کیسے ہیں بتائیں پہلے تعلق کہاں سے ہے لہور میں کرکٹ اکیڈمی سے کھیل رہے ہیں آئیں کہاں سے ہیں جی میں تعلق تو لہر دیر سے اور لہور میں تقریباً تین سال ہو گئے اب ادھر اپنا گھر ہے تو ادھر ہی کرکٹ کیلتے ہیں غنی گلاس میں پہلے ابدل قادر میں کیلتے تھا تو ادھر سے سٹارٹ ہی ہے بھائی کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کتنے سال بڑے ہیں اور دونوں کا اتفاق سے کرکٹ میں آئے ہو یا آپ ان کی طرف دیکھ کر آئے ہو نہیں پہلے سے ہم کرکٹ اس طرح کیلتے تھے جیسے کہ ٹیپ بول پہ گاؤں میں جس طرح کرکٹ ہوتے ہیں گلیو کرکٹ تو اسی طرح ٹیپ بول سے کیل کیل کے اور آگے پھر ہارڈ بول پہ پہلے نسیم بھائی آگیا اس کے بعد نسیم بھائی کو دیکھ کے ہم بھی آگے پرکٹس کرنے پروپیشنل کرکٹ ہم نے سٹارٹ کی کیڈمی سے تو یہ نہیں تھا کہ مطلب بھائی کو دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کی بہت پہلے سے شوق تھا اور ساتھ ہی کیلتے تھے ٹیپ بول پہ تو اسی سیچویشن سے آگے آگے بگراہ رہے تھے آپ دو ہی بھائی ہیں نہیں ہم چھے بھائی ہیں باقی چار بھائی وہ بھی لہور میں ہوتے ہیں یا اپنے لائر دیر میں ہی ہیں نہیں سارے لہور میں ہوتے ایک ایمی بی ایس کر رہے ہیں تو باقی سارے لہور میں ہوتے ہیں اچھا جب بھی نسیم شاہ صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اپنی والدہ کا ذکر وہ لازمی کرتے ہیں کہ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی تو میری پرفرمس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں والدہ کے ساتھ سب سے در اٹیجمنٹ نسیم شاہ کی تھی نہیں سب کے تھی لیکن زیادہ تر وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں تو اس لئے ماں تو مائی ہوتی ہے اور سارے بچوں جتنے بھی بیٹے ہوتے ہیں سب کو ایک جیسے ہوتے ہیں اور ماں بھی اتنا فرق نہیں کرتا بیٹوں میں تو اس لئے ان کو زیادہ مطلب امی نے دعائے دی سب کو دیئے نسیم بھائی کو دیئے کیونکہ نسیم بھائی جو کرکٹ کہلتا تھا جب بھی تو میری امہ کو تو اتنے پتہ نہیں تھی کہ وہ مطلب نسیم بھائی کیا کرتے کرکٹ کے بارے میں اتنا نولیج نہیں تھا ان کو لیکن بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو کر رہا ہے اسی مقصد میں اس کو کامیاب کرے اور اس کی دعائے کے وجہ سے وہ یہ طرح کہلے جو باقی چار بھائی ہیں وہ آپ سے بڑے ہیں یا نسیم بھائی سب سے بڑے ہیں بھائیوں میں نہیں سب سے چوٹا میں ہوں پھر ہنین بھائی ہے وہ بھی کرکٹ کہلتا ہے اور پھر اس کے بعد نسیم بھائی پھر تین بڑے ہیں صحیح ہے والی صاحب کرکٹ کو پسند نہیں کرتے تھے منا کرتے تھے کہ کچھ پڑھ پڑھ کے کچھ اور کرو جی بالکل گاؤ کے لوگ کو پھر پتہ نہیں ہوتا کرکٹ کے بارے میں جس طرح ہمارے گاؤ سے کوئی بھی اس طرح کا پلئر نہیں نکلا تھا ہم خود جب دیکھتے تھے بہت دور سے ہم کہتے تھے کہ اس طرح کا پلئر ہمارے گاؤ میں ہے ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہوتی تھی اور اب بھی اپنے گھر سے مطلب اس طرح ایک پلئر کیل رہے اور وہ بھی اپنا بھائی تو فراوڈ پیل کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پھر ابو نے بھی کہا کہ اگر اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے لوگوں نے ان کو کہا اس پہ فورس کے ابو پہ کہ نہیں یہ بچہ کیل سکتا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو کیلنے دے اور اسی طرح بس ابو نے مان لیا پہلے تو بڑے بھائی نہیں مان لیا اس نے کہا کہ آپ ان کو کرکٹ کیلنے دیں پھر ابو نے مان لیا پھر اس کے بعد انڈر نائنٹین کیلہ اور ابھی آپ لوگ سامنے نہیں امی نے تو میچ نہیں دیکھا تھا کیونکہ پہلے میچ اس کا ڈیبی میچ تھا اور امی کی ڈیٹوئی کی ہٹے ٹیوہا راستے میں نسیم نے ادھر گر لیا تھا اس ٹائم لاہور میں اور میرے امی مطلب اسی طرح کوئی بیماری کچھ نہیں تھی لیکن اس کا قسمت نہیں تھا اس کو دیکھنے میں اور اتنے خوشی میں شاید وہ ان کے لیے مطلب اچھی اللہ بہتر جانتے ہیں تو وہ راستے میں آ رہی تھی تو ہٹے ٹیکوہ راستے میں کوئی بیماری کچھ نہیں تھی اس کے بعد پہلے سے اس نے کوئی مطلب نہ میچ دیکھا نہ ٹیوی دیکھا ہے وہ اس طرح تھی والدہ دیت کے دوران بھائی میچ ہی کھیل رہے تھے اس وقت بھی باہر ہی تھے جی بالکل پہلا ڈیبیو میچ تھا اسریلیا کے خلاف اسریلیا کا ٹور تھا اور پہلے میچ میں میں خود گاؤں میں تھا اور پہلا میچ تھا تو اسی طرح پہلے میچ میں ہی ان کو آٹٹے ٹیکوہ اور پھر جب نسیم بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ آ نہیں سکا کیونکہ آپ لوگ پتہ ہے اسریلیا بہت دور ہے اور پھر ربو نے ان کو کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بس دعائے کیا کرے امی کو تو وہ پھر آ نہیں سکا اپنے نیشنل ڈیوٹی بتا تو اس نے اپنا سنبھال دیا عبید بھائی نسیم بھائی کو کبھی والدہ سے مار وگرہ پڑتی تھی آپ نے کبھی پڑھتے دیکھا ہو ان کو یا ڈانٹ پڑی ہو کسی بات پڑھتی ہو ڈانٹ ان کو نہیں امہ تو مجھے یاد تو نہیں ہے کہ امی نے اس طرح مجھے تو مارا ہے لیکن نسیم بھائی کا مجھے نہیں لگتا ہے یا بڑے بھائی کے مجھے خود میں سب سے چھوٹا تھا تو ظاہری بات ہے مار بھی پڑھتا ہے اور سب پیار بھی کرتے تو نسیم بھائی کو تو نہیں دیکھا لیکن ابو کو دیکھا تھا کہ نسیم بھائی کو ایک دو تپڑ اس نے مارا تپڑ پڑھنے کے بعد کیا کیا خموشی سے ہوتا نا آج کل کے بھائی لڑکے باہر نکل جاتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں کیا کیفیت کیا تھی خموش ہو گئے نہیں نسیم بھائی ایسا نہیں تھا کہ کچھ کہتے یا باہر جاتے گھر سے بس چھپ ہوتا تھا اور پھر میرے ابو بھی ایسا تھا کہ اس کو جب مارتا تھا تو واپس دس منٹ بعد اس کا غصہ ٹنڈا ہو کہ اس کو پاس بلاتا تھا اس کو پیسے دیتا خوش ہونی کے لیے تو میرے ابو اسی طرح ہی تھا عبید بھائی کرکٹ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے نصیب بدلے آپ کی فیملی کے بتائیں گے تھوڑا سا نہیں نصیب تو ظاہری بات ہے ابھی پاکستان ٹیم میں کھیل رہے یہ تو آپ لوگ ہی پتہ ہے لیکن ہم شکر الحمدللہ پہلے سے اچھے اور نصیب بھائی جب کرکٹ میں آیا تو اور بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے نصیب بھائی آتے ہیں یہاں پر جب دوبارہ اپنے علاقے لوئے دیر میں جاتے ہیں اہلِ علاقہ محلدداروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے سب ہی کٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے یہ بتاتی نہیں کسی کو چکر لگاتے ہیں جا کے نہیں ہمارے گاؤں والوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہی نصیب ہے اور نصیب بھی اس طرح اٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ وہ بھی شو نہیں کرتا کہ میں کوئی سٹار ہوں تو جاتے ہیں لوگ بہت پیار کرتے ہیں لیکن جو پہلے دوست تھے ان سے مل کے مطلب وہ لوگ بھی خوش ہوتے کہ ہمارے گاؤں سے اور ہمارا دوست اس طرح پاکستان ٹیم میں کھیل رہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اور جب گھر جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی بھی ہو گئے کہ لوگوں نے کس طرح ان کا اشت اقبال کیا تھا تو بہت خوشی ہوتی ہے بہت بھی انڈین ایکٹر بار 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 نسیم بھائی کو ٹیگ بھی کرنا نام بھی لینا اس کا کبھی گھر میں ذکر کیا ہو کہ بھی اس کا حضر آپتہ وغیرہ تو نہیں بس ایک سوشل میڈیا کی حد تک کی ہے سارا کچھ نہیں ذکر تو نہیں کیا کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے ایڈیٹس بناتے لوگ تو باقی اس طرح کوئی سین نہیں ہے اور اس نے بھو کو کہا کہ آپ کی مرضی ہے آپ کا جب بھی دل ہو تو رشتہ کروا دے آپ کا فیوریٹ پریٹر کون ہے اگر میں بتاؤ میرا تو چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ جو بھی پلائر اچھا کھیلتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہی اچھا ہے پھر کل کو بورا کھیلتے ہیں میں کہتا ہوں یہ نہیں دوسرا اچھا کھیلتا ہوں میں کہتا ہوں یہ اچھا ہے لیکن زیادہ تر میں جب ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھتا ہوں تو انڈرسن کو دیکھتا ہوں اپنے بھائی کو ٹی ٹوانٹی میں جس طرح کا وہ بولنگ کر رہے ہیں تو اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں آپ کے بھائی تو سامنے آیا ہے آپ بھی وہی ہیں بولر یا بیٹنگ ہی نہیں میں بھی بیٹنگ کرتا ہوں اور ہم سارے پہلے سے ہی یہ ہم کرتے تھے گھر میں کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ بس بولر ہو تو بولنگ کرنی ہے ہم ایسے کرتے تھے دوستوں وغیرہ کے ساتھ کہ ہم بیٹنگ بھی کرتے تھے ڈبل ویکٹ ہم کیلتے تھے تو اس میں بیٹنگ بھی آپ کو کرنا ہوتا اور بولنگ بھی تو اس لئے نسیم کا بیٹنگ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے اور ہم لوگ بھی اسی طرح میں انہین بھائی ہو گیا تو ہم بھی اسی طرح ہی کیلتے ہیں نسیم بھائی سے کسی نے پوچھا کہ خوبصورتی کا راز کیا وہ کہتے ہیں میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں آپ بھی ایسی مشہرہ بھی بزارتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جارہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جی بالکل نماز تو نہیں چھوڑتے ہم لوگ اور نماز تو سارے جتنے بھی مسلمان ہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پانچ وقت کا پڑھنا اچھی بات ہے اور اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے بیٹنگ بھی آخر میں لوگوں کو پیغام دیں کرکٹ ورلڈ کپ آ رہا ہے اپنے بھائی کی طرف سے بھی اور پاکستانیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ملک کا حالات آپ لوگ دیکھ رہے آپ لوگ کو انٹرینڈ کرتے ہیں ہمارے پاکستانی ٹیم اور اسی طرح ان کو سپورٹ کرتے رہے اور وہ لوگ آپ کو خوشیہ دیں گے بہت شکریہ